اور اب یہ خبر کہ سوات کی تحصیل متا کے سلاب متاثرہ علاقوں میں مختلف امراض پھوٹ پڑے ہیں فلاحی تنظیموں اور ینگ ڈاکٹرز نے میڈیکل کیمپس لگانا شروع کر دی ہیں اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں شہاب الدین جی بالکل سوات کے بالائی علاقوں میں جو سلاب سے متاثرہ علاقے ہیں تو مختلف علاقوں میں سلاب کے بعد مختلف امراض پھوٹنے لگے ہیں اور ایسے میں مختلف فلاحی تنظیموں اور خاص کر ینگ ڈاکٹر اسویشن کی جانب سے مختلف مقامات پر فری میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں یہاں پر کون سے ایسے امراض ہیں جو زیادہ پہلے ہیں السلام علیکم یہاں پر موسٹلی اس ایریا میں ڈائریا بہت زیادہ ہے کیونکہ پانی گندہ ہونے کے وجہ سے موسٹلی یہی مسئلہ آ رہا ہے ساتھ میں سکیبیز بہت لوگوں میں یہاں پر ہم نہیں دیکھا ہے سکیبیز کا مسئلہ بہت زیادہ آ رہا ہے بہرین میں کیمپ کی ہے مدین میں کیمپ کی ہے یہاں پر ایک اور ایریا ہے برطانہ اس ایریا میں بھی کیمپ کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پر ایک گاؤں میں موسٹلی تقریباً ترٹی تی پلس گر جو ہے نا وہ بیش چکی ہے خیر حضرات کو آگے آنا چاہیے تاکہ جو فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اسی طرح جو ینگ ڈاکٹر اسویسییشن یا ڈاکٹرز کمیونٹی کام کر رہی ہیں تو ان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے انہیں عدویات پر عام کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے